بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ امریکی سینٹیئر اہم کام کے سلسلے میں اسرائیل آیا وصلہ کمیٹی کا سربراہ تھا اسے فوراً اسرائیل کی وزیراعظم گولرا مائر کے پاس لے جایا گیا گولرا مائر نے ایک گھریلو عورت کی مانت سینٹیئر کا استقبال کیا اور اسے اپنے کچن میں لے گئی یہاں اس نے امریکی سینٹیئر کو ایک چھوٹی سی ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بٹھا کر چولے پر چائے کے لیے پانی رکھ دیا اور خود بھی وہیں آ بیٹھی اس کے ساتھ اس نے تیاروں میزائلوں اور توپوں کا سودا شروع کر دیا ابھی بھاؤتہ جاری تھا کہ اسے چائے پکنے کی خوشبو آئی اور اٹھی اور چائے دو پیالیوں میں انڈے لی ایک سینٹیئر کے سامنے رکھی اور دوسری گیٹ پر کھڑے امریکی گارڈ کو تھما دی پھر میس پر آ بیٹھی اور امریکی سینٹیئر سے محوے کلام ہو گئی چند لمحوں کی گفتش نید اور بھاؤتہ کے بعد چرائے تیب آگئی وہ اٹھی پیانیاں سمیٹھی اور انہیں دھو کر واپر سینٹری کی طرف پلٹی اور بولی مجھے یہ سودا منظور ہے آپ تحریری معایدے کے لیے اپنا سیکٹری میرے سیکٹری کے پاس بجوا دی دیئے اسرائیل اس وقت اقتصادی بہران کا شکار تھا مگر گولا مائر نے کتنی سادگی سے اسرائیل کی تاریخ میں اسلحے کی خریداری کا اتنا بڑا سودا کر ڈالا حیرت کی بات یہ ہے کہ خود اسرائیلی کابینہ نے اس بھاری سودے کو رد کر دیا اس کا موقع تھا اس خریداری کے بعد اسرائیلی قوم کو پرسوں تک دن میں ایک وقت کھانے پر اکٹھا کرنا بڑے گا گولا مائر نے کہا آپ کا خرچہ درست ہے لیکن اگر ہم یہ جنگ جیت گئے اور عربوں کو پسپائی پر مجبور کر دیا تو تاریخ ہمیں فاتح قرار دے گی اور وہ بھول جائے گی کہ جنگ کے دوران فاتح قوم نے کتنے انڈے کھائے تھے اور روزانہ کتنی بار کھانا کھایا تھا اس کے دستقوان پر شہد مکھن جیم تھا یا نہیں اور ان کے جوتوں میں کتنے سراخ تھے یا ان کے تلواروں کے نیام پھٹے پرانے تھے فاتح صرف فاتح ہوتا ہے گولا مائر کی دلیل پر اسرائیلی کابینہ کو اس سودے کی منظوری دینا پڑی آنے والے وقت نے ثابت کر دیا کہ گولا مائر کا اقدام درست تھا پھر اسی مسئلے اور جہازوں سے یہودی عربوں کے دروازوں پر دستق دے رہے تھے جنگ کے ایک عرصے کے بعد واشنگٹن پوسٹ کے نمائندے نے گولا مائر کا انٹرویو لیا اور سوال کیا امریکی اصلاح خریدنے کے لیے آپ کے ذہن میں جو دلیل تھی وہ فوراں آپ کے ذہن میں آئی تھی یا پہلے سے حکمت عملی تیار کر رکھی تھی چونکا دینے والا جواب تھا وہ بولی میں نے یہ استدلال اپنے دشمنوں مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا تھا مذاہب کا موازنہ میرا پسندیدہ موضوع تھا انہی دنوں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوانے حیات پڑی اس کتاب میں مصنف نے ایک جگہ لکھا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو ان کے گھر میں اتنی رقم نہیں تھی کہ شراب جلانے کے لیے تیل خریدا جا سکے لہذا ان کی اہلیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ذرہ بکتر رہن رکھ کر تیل خریدا لیکن اس وقت بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے کی دیوانوں پر نو تروالیں لٹک رہی تھی یہ واقعہ پڑھا تو میں نے سوچا کہ دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے جو مسلمانوں کی پہلی ریاست کی کمزور اقتصادی حالت کے بارے میں جانتے ہوں گے لیکن مسلمان آدھی دنیا کے فاتحے ہیں یہ بات پوری دنیا جانتی ہے لہذا میں نے فیصلہ کیا کہ اگر مجھے اور میری قوم کو برسوں بھوکا رہنا پڑے اختہ مکانوں کے بجائے خیموں میں زنگی بسر کرنا پڑے تو بھی اصلاح خریدیں گے خود کو مضبوط ثابت کریں گے اور فاتحے کا عزاز پائیں گے گولرہ مائیر نے انٹرویو نگار سے درخواست کی اسے آف در ریکارڈ رکھا جائے اور شاید نہ کیا جائے وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے سے جہاں اس کی قوم اس کے خلاف ہو سکتی تھی وہاں دنیا میں مسلمانوں کے موقف کو تقویت ملے گی چونچے واشنگٹن پوسٹ کے نمائندے نے یہ واقعہ حضب کر دیا جب گولرہ مائیر انتقال کر گئی اور وہ انٹرویو نگار بھی اس صحافت سے علاق ہو گیا تب ایک اور نامانگار امریکہ کے بیس بڑے نامانگاروں کے انٹرویو لینے میں مصروف تھا اس سرسلے میں وہ اسی نامانگار کا انٹرویو لینے لگا جس نے واشنگٹن پوسٹ کے نمائندے کی حیثیت سے گولرہ مائیر کا انٹرویو لیا تھا اس انٹرویو میں اس نے گولرہ مائیر کا واقعہ بیان کر دیا جو سیرت انعویس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق تھا اس نے کہا کہ میں نے جب تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا تو میں عرب بدوں کی جنگی حکمت عملیاں دیکھ کر حیران رہ گیا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ تاریخ بن زیاد جس نے جیبرالٹر کے راستے سپین فتح کیا تھا اس کی فوج کے آدھے سے زیادہ مجاہدوں کے پاس پورا لباس نہیں تھا وہ بہتر بہتر گھنٹے ایک چھاگل پانی اور سوکھی روٹی کے چند ٹکڑوں پر گزارا کرتے تھے یہ وہ موقع تھا جب گولرا مائر کا انٹریو نگار قائل ہو گیا تھا کہ تاریخ پتحات گنتی ہے دستخان پر پڑے انڈے جیم اور مکھن نہیں یہ انٹریو کتابی شکل میں شایع ہوا تو دنیا اس ساری داستان سے اگاہ ہوئی یہ واقعہ مسلمانانِ عالم کو جنجور رہا ہے سمجھا رہا ہے کہ کہ ادھری اباؤں اور پھٹے جوتوں والے گلہ بان چودہ سو سال قبل کس طرح جہاں بان بن گئے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک یہودی عورت نے تو سبق حاصل کر لیا مگر مسلمان اس بحلو سے نہ آشنا رہے سائنس اور ٹکنالوجی علوم و فنون پر دسترست رکھنے کے بجائے لاحاصل بحثوں اور ضروری کام سے مگن رہے چنانچہ زوال ہمارا مقدر ٹھہرا تو فینز یہ تھی میری آج کی ویڈیو امیدہ آپ کو بسند آئی ہوگی جب دنے ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اپنا اور اپنوں کا خیال لکھیں اور مجھے اپنے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں سیمان اللہ